اسلام علیکم ناظرین سال دوہزار چوبیس برج سور یعنی ٹورس زورڈیک سائن سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے کیسا سال ثابت ہوگا اس سال میں آپ کی زندگی میں کیسی تبدیلیاں پیدا ہونے والی ہیں کس معاملے میں آپ کا مقدر چمکے گا اور زندگی کے کن کن شعبوں میں واقعات آپ کو نیا رخ اختیار کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں خوشبختی اور خوشحالی کا سیارہ آپ کی زندگی کے کس شعبے میں یادگار اور دیرپا کامیابیاں لانے کا باعث بنے گا محبت کی زندگی دولت پیسہ نوکری کاروبار تعلقات صحت اور روحانی زندگی کے حوالے سے اور اس کے علاوہ دگر تمام شعبہ زندگی کے حوالے سے اپنی یئرلی ہورسکوپ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیضی عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولیں معزز ٹوریس خواتینوں حضرات دوہزار چوبیس کی آمد آمد ہے اور دوہزار تئیس اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے یقیناً دوہزار چوبیس آپ کی زندگی میں خوشبختی اور خوشحالی کا باعث بنے گا بہت سے ایسے ٹورینز خواتینوں حضرات جو زندگی کے دکھوں اور تکلیفوں میں مبتلا ہیں آپ کو نجات حاصل ہوگی دیرینہ مسئلے آپ کے ایسے پرابلمز جن کا تعلق آپ کی اپنی ذات سے ہے وہ حل ہوں گے خصوصی طور پر پچیس میں تک کے دن آپ کی پرسنل لائف کے حوالے سے خوشکوار اور پلیزنٹ صورتحال میں رہیں گے پچیس میں تک مشتری آپ کے ذائچہ کی پہلے گھر میں یعنی آپ کے اپنے برج میں ہوگا جو آپ کو زندگی کی ایسی مسارتوں سے سرشار کرے گا جن کا تصور آپ دور ماضی میں نہیں کر سکے ہیں پچیس میں تک کے دن جوپیٹر آپ کے اپنے برج میں آپ کو عزت میں بڑا اضافہ دے گا ذاتی طور پر کوئی ایسی وجہ ہوگی جو آپ کو خوشی دے گی جہاں تک کہ اگر آپ دنیا کے غموں دکھوں اور مسائب میں گرے ہوئے سوری فرد ہیں خوشی کے مواقع ملیں گے چیزوں میں سے اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہوگا جو آپ کو خوشی دے گا مشتری چونکہ آپ کا دوستی کا پلانٹ ہے اور پچیس میں تک آپ کے ذائچہ کے گھر میں گھر پر اس کی نظر تسلیس غیروں کو بھی آپ کا دوست بنا سکنے کے اثرات دے گی آپ کامیاب لوگوں سے ملیں گے اور پچیس میں تک آپ کا حلقہ یارہ وسی سے وسیطر ہوتا جائے گا آپ کی دلی خواہشات میں سے کوئی دیرینہ خواہش پچیس میں سے پہلے پہلے پوری ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آپ جو دوسروں سے امیدیں وابستہ کیے رکھتے ہیں آپ کی کوئی آس اور امید بھی پوری ہونے کے قوی امکانات موجود رہیں گے اس کے علاوہ آپ کے تلقات میں اضافات دیکھنے میں آئے گا قریب اور دور کے لوگوں کو آپ یکسان طور پر اپنی جانب متوجہ رکھیں گے مشتری پچیس میں تک آپ کے اپنے برج میں رہتے ہوئے نیک اور باصلائیت لوگوں کو آپ کے قریب کر دے گا بگڑے تلقات کو بحال کرنے روٹھے بہن بھائیوں اور عزیزو اکارب کو رازی کرنے اور دشمنی کے جذبات کو دوستی میں بدلنے کے حوالے سے پچیس میں تک کے دن بہت اہم دن ہوں گے آپ میں اچھائی کرنے دوسروں کے کام آنے اور زیادہ ذمہ دارانہ طرز عمل اختیار کرنے کے رجحانات پیدا ہوں گے دوہزار چوبیس میں فلوٹو جو کے دیر پا اثرات رکھنے والا ایک ایسا سیارہ ہے جو سوس رفتاری سے سفر کرتا ہے آپ کے ذائچہ کے نوے اور دسمیں گھر میں تمام سال گردش پذیر رہے گا اور سال کے مقصود حصے میں رجت کی حالت میں الٹی چال بھی چلے گا اس کے علاوہ زول اور نپچون آپ کے دوستی کے گھر میں رہیں گے اور ان کا رجت پذیر ہونا بھی لازمی طور پر کافی اخاڑ پچھال پیدا کرے گا لیکن آپ کا رولر جو کے مختصر مدتی اثرات رکھنے والا پلانٹ ہے سال دوہزار چوبیس میں ریٹرو گریڈ نہیں ہوگا جو آپ کو کافی زیادہ رومان پرور بنائے رکھے گا آپ کی محبت کی زندگی کے حوالے سے گیارہ مارچ سے پانچ اپریل تک کے دن بہت بہتر اور شاندار دن ثابت ہوں گے ان دنوں میں نکاح مگنی اور شادی وغیرہ کے امکانات روشن رہیں گے محبت کی زندگی کو آگے بڑھانے اور رومانٹک ساتھی سے مزید گہرے طریقے سے جڑنے کے اقدامات میں کامیابی حاصل ہوگی البتہ یاد رہے آپ کا خانہ محبت دوہزار چوبیس میں زیادہ تر خالی رہے گا اور صرف مختصر مدتی پلانٹس ہی آتے جاتے رہیں گے جس سے تھوڑے عرصے کے لیے مصبت اور منفی صورتحال کے درمیان کشمہ کش جاری رہے گی زول اور نیبچون کا گیار میں گھر میں قیام اور رجت آپ کے تلوقات محبت پر بھی اثر انداز ہوں گے جو چند احتیاطوں کو اپنانے کا مشپہ دیتے ہیں سپیشلی سیٹن اور نیبچون کی رجت کے ایام محبت میں دھوکھا دلوا سکتے ہیں سالسیوں کا باعث بن سکتے ہیں اس کے علاوہ محبت میں بدنامی یا بدنصیبی کا خطرہ رہے گا سیٹن انتیس جون سے پندرہ دسمبر تک اور نیبچون دو جولائی سے سات دسمبر تک ریٹرو گریڈ ہوں گے جو رومانوی زندگی میں جدائی دوری اہد و پیمان کے ٹوٹ جانے الجنو اور پریشانیاں دینے کا باعث ہو سکتے ہیں اس دواجی رشتے میں ان دو بڑے سیاروں کی رجت غیر یقینی صورتحال پیدا کر سکتی ہے تنہائی اور رشتوں کے کمزور ہونے کا کوئی واقعہ پیش آ سکتا ہے البتہ پانچویں گھر میں وینس کا قیام اچھے رشتوں کے حصول میں شادی کے خواہشمند افراد کو کامیابی دے سکتا ہے اس سال میں آپ کا دولت کا نظام تمام بروج سے زیادہ مضبوط اور قابل ستائش ہونے والا ہے مشتری پچیس میں کو برجوزہ میں داخل ہوگا جو آپ کے روپے پیسے اور دولت کا گھر ہے لہٰذا دولت کے حوالے سے پچیس میں کے بعد آپ کو بہت اچھی خبریں ملیں گی آپ کے پاس پیسے کی فراوانی ہوگی اور آپ بڑے تیز طریقے سے ویلتھ کرییشن میں مصروف ہوں گے پیسے کے حوالے سے آپ کی قسمت پچیس میں کے بعد بہت خوشکوار صورتحال میں داخل ہوگی آپ اپنے ایسے خوابوں کو بڑی آسانی سے پورا کرنے میں کامیاب ہوں گے جو پہلے صرف خواب تھے آپ نہ صرف پیسہ کمائیں گے بلکہ پیسے کو بچانے کے معاملے میں بھی پیش پیش ہوں گے ممکن ہے آپ کسی سرمایہ کاری اور انویسمنٹ کی طرف راگب ہو جائیں مکانات پراپرٹی اور زمین جائدات کی خرید و فروغ سے آپ کو فائدہ حاصل ہوں گے آپ کا پیسہ اس سال میں آپ پر بہت زیادہ خرچ ہوگا اور پچیس میں کے بعد آپ گھر کی تعمیر و مرمت یا نئے گھر کی تعمیر کر سکتے ہیں اور نئے گھر میں شفٹ ہونے کی حوالے سے بھی پچیس میں کے بعد کے دن آپ کے لئے اچھے مواقعوں کا باعث بنیں گے اپنے خوابوں کی تعبیر کے مطابق پچیس میں کے بعد آپ خوشکوار حیرتوں میں مبتلا رہیں گے اور اپنے آپ کو مالی طور پر زیادہ مصبت اور سٹیبل محسوس کریں گے آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں تمام سال یورانس کیام پذیر رہے گا جو آپ میں انقلابی تبدیلیاں پیدا کرے گا آپ کرو جان آن لائن دنیا میں برقرار رہے گا سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کو اس سال میں آپ بہت زیادہ وقت دیتے نظر آتے ہیں اور آن لائن دنیا میں آپ کسی ایسے کام میں مصروف ہو سکتے ہیں جو آپ کی زندگی میں علم کے ساتھ ساتھ آپ کی سکلز میں بھی اضافہ کرے اور آپ اپنا فیوچر محفوظ کر لیں یورانس آپ کو جدید سائنس اور آئی ٹی کی دنیا کے علوم اور نالج اس تمام سال دیتا رہے گا آپ انوکھے تجربات اور نئے طریقوں کی طرف مائل ہوں گے آپ کا بوجدان اور روحانی قوت اس سال میں آپ کی بہت اچھی رہنمائی کرے گی مذہبی خیالات کا غلبہ رہے گا البتہ یورانس کا ریٹرو گریڈ ستائیس جنوی سے یکم سپٹیمبر تک کے دنوں میں طبیعت میں تیزی کا رجحان اور یکسر تبدیلی کے خیالات کو غالب کر سکتا ہے جسے ہو سکتا ہے آپ جس کام میں ہیں اسے چھوڑ کر دوسرے کاموں کے پیچھے لگ جائیں افراتفری اور پریشانی کا ماحول بھی بن سکتا ہے آپ میں زد ہٹ درمی اور سختی کا انصر بھی نمودار ہو سکتا ہے جو کہ ناکس ہوگا اور صحت کی خرابیاں بھی دے سکتا ہے سورج سال بھر میں تمام بروج کا چکر لگاتے ہوئے جب آپ کے خاندانی زندگی اور گھرولو معاملات کے گھر میں پہنچے گا تو یہ وقت آپ کے لئے خاندان اور فیملی سے فوائد حاصل کرنے کا وقت ہوگا اس کے علاوہ انیس مارچ سے انیس اپریل تک کے دنوں میں سورج برج حمل میں شرش پیافتہ ہوگا جو آپ کی روحانی زندگی میں آپ کو وسیع تر مواقع دے گا روحانی زندگی میں کوئی بڑا مصبت فاقیہ پیش آ سکتا ہے جو آپ کی چھٹی حص کو تیز کرنے والا ہوگا آپ وقت سے پہلے حالات کو جان لیں گے اور گہرے مشاہدات آپ کو بہتر اور قابل عمل نتائج مرتب کرنے میں مدد دیں گے اس کے علاوہ آپ کا وجدان ان دنوں میں آپ کو کسی نئی دنیا سے روش ناس کرا سکتا ہے خفیہ دشمن ظاہر ہو سکتے ہیں اور آپ کے مخالفین کو حضیمت اور شکست کا مزہ چکھنا پڑ سکتا ہے 22 جولائی سے 22 اگست تک کے دنوں میں سورج کا خاندانی امور کے گھر میں قیام پزی رہنا بھی ساد ہوگا جو والدین کی صحت کے حوالے سے اہم ہوگا ایسے ٹورینز افراد جن کے والدین بیمار ہیں آپ کے والدین کو صحت ملے گی اور خاندان سے بلاؤں اور تکلیفوں کا خاتمہ ہوگا یہ دن آپ کی فیملی لائف میں سرفرازی اور بلندی کے دن ہوں گے کسی بڑے بزرگ کی طرف سے آپ کو مالی فوائد حاصل ہوں گے اس کے علاوہ رمین جائدات کے دیرینہ مسائل حل ہوں گے آپ کے ذائچہ کے نوے اور دس میں گھر میں پلوٹو تمام سال گردش بزی رہے گا جو اشارہ دیتا ہے کہ آپ کا کاروبار اور آپ کی سفری زندگی کا تعلق بیرون ملک سفری معاملات اور آپ کی پیشہ ورانہ زندگی میں چیزیں کوئی نیا رخ اختیار کر سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ کے ارادوں میں تبدیلی پیدا ہوگی قسمت آزمائی کے معاملات، انعامات یا لکی ڈراز بغیرہ کے حوالے سے یہ سال آپ کے لئے کچھ زیادہ قابل بھروسہ نہیں ہوگا پلوٹو کی حرکات حالات کو بدلتی رہیں گی البتہ چار جنوی سے تیرہ فروی تک کے دنوں میں مریخ کا برجدی میں کیام اور تیرہ فروی سے بائیس مارچ تک بردلو میں کیام کاروباری سلسلے، تعلیمی اور مذہبی حوالے سے کسی بیرون ملک سفر کا باعث بان سکتا ہے سٹوڈنٹس کے لئے یہ سال ایک میانہ سال ہوگا لیکن سورج کا 20 جون سے 22 جولائی تک پرسرطان میں کیام علمی زندگی میں کامیابیان دلوا سکتا ہے یہ وقت سورج کے آج کا وقت ہوگا جو نزدیکی سفر کے مواقع دے گا اور علم کی بنیاد پر فوائد ملیں گے آپ کی صحت کے گھر میں زورہ 29 اگز سے 22 سیٹمبر تک کے دنوں میں ساد ہوگا جو صحت میں خرابیوں کو دور کرنے کا باعث بنے گا شریکی حیات یا ماتحت کام کرنے والے لوگوں کی طرف سے مالی اور جسمانی فوائد ملیں گے تو ہزار چوبیس میں دو سورج گرین اور دو چاند گرین لگیں گے جو آپ کی روحانی زندگی میں منفی صورتحال پیدا کر سکتے ہیں خفیہ دشمنوں سے خطرہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ مایوسیاں اور پریشانیاں بڑھ سکتی ہیں دو اکتوبر کا سورج گرین صحت کے حوالے سے زیادہ ناکس ہوگا اس کے علاوہ چاند گرین صحت اور تعلقات میں خرابی دے سکتا ہے مرکری اس سال میں تین بار رجعت پذیر ہوگا لیکن برج سملہ میں قیام کرتے ہوئے نو ستمبر سے چھبیس ستمبر تک کے دنوں میں اولاد کے معاملات سے فوائد دے لائے گا اور اولاد کی طرف سے خوشیاں ملیں گی اس کے علاوہ تفریحات اور انٹرٹینمنٹ کا کوئی موقع مل سکتا ہے البتہ مرکری کی رجعت کے ایام مالی معاملات اور کسی نئے آغاز میں رکافتیں دے سکتی ہیں معزز خواتین و حضرات آپ کو معلوم ہونا چاہئے انسان جب کچھ حاصل کرنے کی لگن میں ہوتا ہے تو بہت سی باتوں اور اہم نکات کو اگنور کر دیتا ہے اور جب کامیابی حاصل ہوتی ہے تو بعض اوقات ناکامی کے اسباب کو بھول جاتا ہے اور جب کچھ حاصل کرنے کی طلب میں ہوتا ہے تو فوری طور پر نتائج حاصل کرنا چاہتا ہے یہاں تک کہ اپنے محسنوں اور احسان کرنے والے لوگوں کو بھی بھول جاتا ہے آپ کو چاہئے کہ دوہزار چوبیس میں خود پر احسان کرنے والے لوگوں اور خود سے محبت کرنے والے لوگوں کی طرح بھرپور توجہ دیں اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں خدا آپ کا حامی و ناصر ہو موسیقی 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 موسیقی